پاکستان رننگ کلب کے زیر احتمام ہونے والی میراثن کے پہلے مرنے میں پانچ کلومیٹر ریس موڈل ٹاؤن فوٹبال اکیڈمی سے شروع ہوئی اس ریس میں پانچ سو سے زائد مرد اور سو سے زائد خواتین ایتھلیٹس نے حصہ لیا ریس موڈل ٹاؤن کا سرکل مکمل کر کے موڈل ٹاؤن فوٹبال اکیڈمی پہنچ کر افتتام پذیر ہوئی پانچ کلومیٹر ریس میں سہیوال کے محمد نواز نے پہلی فیصل آباد کے فرحان احمد نے دوسری اور سرگودہ کے علی محمد نے تیسری پوزیشن حاصل کی خواتین کی کٹیگری میں لاہور کی رابعہ عاشق پہلے مزفرگڑ کی کرن رانہ دوسرے اور لاہور کی سیرش اسگر تیسرے نمبر پر رہی ایک کلومیٹر کی فیملی فن ریس میں بھی شہریوں کی بھرپور دلچسپی دیکھنے میں آئی اس ریس میں پانچ سو سے زیاد خواتین اور بچوں نے حصہ لیا خواتین کی کٹیگری میں مزفرگڑ کی وجیحہ کریم نے کامیابی حاصل کی جبکہ بچوں کی فن ریس میں رئی سے آزم سب پر سبقت لے گئے کامیاب ایتلیٹس مسلسل ایونٹس کے انعقاد اور کیش انعامات ملنے پر خوش نظر آئے یہ بار ٹھیک حقیقت ہے کہ اگر ایتلیٹس کو انعام ملے گا تو اس میں شوق بڑھے گا اور منت بھی کرے گا اگر آپ مجھ کوئی نام نہیں دیں گے تو وہ اس کی جو منت ہے وہ تو ایک قسم کی ضائع ہی اگر انسان منت کو اس کو صلح نہ ملے تو وہ اس کا دل ٹوڑیا تھا وہ خود منت نہیں کرتا ٹریننگ سے مطلق چیزیں ہوتی ہیں وہ جو استعمال کرتے ہیں اس کے لیے ہم خود سے پیمنٹ کرتے تھے اب اس طرح کے کمپیٹیشن سے ہم لوگ اپنے لیے وہ چیزیں اس طرح اس طرح کے پیسوں سے لے لیتے ہیں اور بہت اچھا ہے کہ ہم لوگ کو ادھر پرائز مل رہے ہیں منی مراثن ریس میں پروفیشنل اکھلیٹس کے ساتھ عام افراد نے بھی گرم جوشی سے حصہ لیا ہم لوگ بہت حوش ہیں اور اسی طرح پاکستان آگے ترقی کرے گا کہ اگر یہ ایونٹ ایسی ایکٹیوٹیز ہوتی رہی تو ہم اور آگے جا سکیں گے ہم نے موبے پاکستان کے جھنٹے بھی بنائے اور بہت اچھا لگا ہے ایسی ایونٹ ہونے چاہیے پاکستان میں تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں انتظامیہ کا کہنا ہے کہ منی مراثن میں بچوں کی بھرپور شرکت سے ایونٹ کرانے کا مقصد کامیاب ہو گیا ہے اور مستقبل میں بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا ایک مہینے میں تیسری مراثن ریس کے انعقاس سے جہاں لاہوری خوش نظر ہے وہیں انہوں نے مطالبہ کیا کہ ایسے ایونٹ کا تسلسل کے ساتھ انعقاد ہونا چاہیے کیامرامین حافظ بابر کے ساتھ اجاز وسیم باکری سٹی فورٹی ٹو موڈل ٹاؤن